مائک سب ورٹ میں پیچ لی آؤٹ کے ٹیب کے مطلق آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پیچ لی آؤٹ کے ٹیب میں ہمارے پاس سب سے پہلی امپورٹن کمانڈ ہے مارجین دیکھیں کمپیوٹر جب کسی بھی ٹاکیومنٹ کو پرنٹ کرتا ہے تو عام طور پر ٹاپ بارٹم لیف رائٹ سے کچھ اسپیسیز چھوڑ کے پرنٹ کرتا ہے اور وہ اسپیسیز یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے بنے بنائے لی آؤٹس ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر جب ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرے تو ٹاپ بارٹم لیف رائٹ ون ون انچ چھوڑ کر پرنٹ کرے تو ہم اس نورمل انوارمنٹ کی سیٹنگ کو سلائٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نیرو کو چوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر ٹاپ بارٹم لیف رائٹ سے پوائنٹ فائنچز چھوڑتا ہے اور باقی سپیسیز وہ ٹیکس کی ٹائپنگ کے لئے دیتا ہے مارڈریٹ میں دیفنیٹلی سپیسیز الگ ہیں وائٹ کے اندر سپیسیز اور الگ ہیں تو آپ جس طرح سے بھی چاہیں سپیسیز اپنی مرضی سے یہاں سے سلائٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی لیٹر ہیٹ کی اوپر ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ آ رہا ہے تو آم طور پر لیٹر ہیٹ کی جو ٹاپ مارجین یعنی ٹاپ سے جو سپیس چھوڑنا ہوتا ہے وہ کم از کم دو انچ آم طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کسٹم مارجین میں چلے جاتے ہیں اور ٹاپ سے آپ ٹو انچز کا سپیسیز ریفائن کرتے ہیں لائک ٹو انچ تک تو جو ہے وہ لیٹر ہیٹ پر کمپنی کا نام پرنٹ ہوا ہوئے اور پوائنٹ فائف انچ میں نے ایڈیشنل اور چھوڑ دیا تاکہ ایک خوبصورتی کے ساتھ وہ پرنٹ ہو فائنلی اوکے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کمپیوٹر جب لیٹر پرنٹ کرے گا تو اٹ لیسٹ ٹاپ سے ٹو انچ لیٹر ہیٹ کیلئے جگہ چھوڑ دے گا اور پوائنٹ فائف انچ ایک سپیس ایک چھوڑے گا اور اس کے بعد ہمارے لیٹر کو وہ پرنٹ کرنا شروع کرے گا تو ان تمام مارجین کی سیٹنگ کیلئے ہم لوگ بیسیکلی اس مارجین کے ٹائپ میں جاتے ہیں اور یہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ سے ہم کام کرتے ہیں لین اس کے بعد ہے اورینتیشن پیج کی سائز عام طور پر جب ہم کسی بھی لیٹر کو کیریٹ کرتے ہیں لینڈسکیپ سے ہم دوبارہ اس کو فروٹیٹ میں چینج کر سکتے ہیں جبکہ پیجیس سائز آویلیبل ہیں عام طور پر ہم جو پیجیس کرتے ہیں وہ 8.5 x 11 انچ پیج ہوتا ہے جسے ہم اے فور سائز بھی پیج کیا سکتے ہیں قریب پریب اے فور سائز کی ہی اس میں مارجینز ہوتی ہیں ہم لیگل سائز پیجیس کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کے لیے ہم ایمولپس جو ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کے لیے تو ہم پیج سائز کیا لینا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں نیکس اس میں بڑی امپورٹن کمانڈ ہے اور وہ ہے ہمارے پاس کولم دیکھیں جب ہم کوئی بھی لیٹر کیریٹ کرتے ہیں میں ایک نیو پیج لے لیتا ہوں جب ہم کوئی بھی ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا ڈاکیومنٹ ایز ای نیوز لیٹر کی طرح پرنٹ ہو جیسے آپ نے نیوز پیجس دیکھے ہوں گے اس میں جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ کولمز کرنے ڈیوائٹ ہوتی ہے تو میں بھی یہاں پر ایسے ہی چاہتا ہوں کہ ایک سیمپل ڈاکیومنٹ ٹائپ کروں اور اسے نیوز پیپر کولم سٹائل کی طرح سے پرنٹ کروں تو ہم لوگ جاتے ہیں پیج لے آؤٹ میں اور کولمز کے حصے میں جا کر یہاں سے ٹو کولمز ڈیفائن کرتے ہیں اب فرسٹ کولم جب ہمارا کمپلیٹ فل ہو جائے گا پھر سیکنڈ کولم سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کولم کی کپی کر کے ٹیکسی کپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا سیکنڈ کولم جہاں وہ سٹارٹ ہو تو ہمیں اس سمجھ میں بھی آسکے کہ کام کس طرح سے ہوں گھوڑا ہی یہ دیکھیں جب فرسٹ کولم کمپلیٹ ہو گیا تو کام آرٹمیٹیل سیکنڈ کولم کی طرف چلا گیا ہم دو سے زیادہ کولمز کیریٹ کر سکتے ہیں اور دو سے تین سے زیادہ کولمز پھر ٹیکس بہت ہی کم اس میں آئے گا تو عام طور پر کمپیٹر ایک کمنٹ نہیں کرتا کہ آپ اس سے زیادہ کولمز لے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مور کولمز میں جا کر یہاں سے نمبر آف کولمز کو بڑھا دیں آپ کے کولمز یہاں سے انکریز ہو جائیں گے جبکہ انہیں ختم کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے ون کولم کر دیں آپ کا ٹیکس دوبارہ پہلے کی طرح نارمل یعنی پرگراف کی صورت میں آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے وارٹر مارک وارٹر مارک عام طور پر ڈاکیمنٹ کے بیکگراؤنڈ پر ایک ہلکا سا ٹیکس لکھنے کے حوالے سے یوز ہوتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈاکیمنٹ بہت ہی کونفیڈنشل ہے تو اس کے بیکگراؤنڈ پر ہلکا سا لکھا ہوا ہے کونفیڈنشل دو نارٹ کاپی اور لائک ڈس ٹائپ آف ٹینکس تو یہ ڈیفرنٹ سٹائلز دیئے میں آپ جو بھی سٹائل چاہے وہ لے لیں لائک میں نے یہاں پہ لے دیا دو نارٹ کاپی اگر اس ٹیکس کی جگہ میں اپنا نام دینا چاہتا ہوں اپنی کمکنی کا نام دینا چاہتا ہوں کوئی میں نوڈز بنا رہا ہوں میں اپنے کوچنگ سنٹر کا نام دینا چاہتا ہوں تم وارٹر مارک میں جاتے ہیں اور یہاں سے کسٹم وارٹر مارکی کمانڈ کے سنمال کرتے ہیں کسٹم وارٹر مارک میں دیکھیں یہاں دیا ہوا ٹیکس دو نارٹ کاپی اس کو ہم مٹا دیتے ہیں فر اگزامپل میں ایک ڈمی نام دیتا ہوں x و z کمپیوٹ ایسٹیٹیوٹ رائٹ دین اس کے کلر کو ہم اپنی مرضی سے ڈاک اور لائٹ جس طرح سے چاہیں وہ سٹ کر سکتے ہیں فائنلی ہم اوکی کا بٹن پریس کرتے ہیں یہ ٹیکس ہمارے پیج کے بیگرانڈ پہ آ چکا ہے ہم اس وارٹر مارک کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر remove وارٹر مارک کا option دیا ہوا ہے جس کو use کر کے ہم اپنے وارٹر مارک کو ختم کر سکتے ہیں پیج کے کلر کو ہم change کر سکتے ہیں یہاں پر available colors میں سے ہم اپنے لئے کوئی کلر چوز کریں more color میں جا کر new colors create کر سکتے ہیں اور یہاں سے نئے colors حاصل کر سکتے ہیں جبکہ fill effects میں جا کر اپنی مرضی سے one color اور two color کے patterns create کریں گے اس کا style اپنی مرضی سے select کریں گے ok کریں گے وہ colors ہمارے background کرائیں گے اگر آپ fill effects میں جا کر texture چاہ رہے ہیں تو کوئی texture style چوز کریں وہ texture آپ کے background پہ آ جائے گا اگر آپ کوئی pattern چاہتے ہیں تو یہاں پر available pattern میں سے کوئی color چوز کریں وہ pattern آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر آپ background پہ کوئی picture چاہتے ہیں تو اسی fill effects میں جا کر picture میں سے select picture کی command استعمال کریں کوئی بھی picture چوز کریں وہ picture آپ کے background پہ آ جائے گی تو different methods ہیں background پہ جس طرح سے بھی آپ کام کرنا چاہیں آپ کام کریں مجھے background ختم کرنا تھا اس لیے میں page color میں گیا اور یہاں سے میں نے no color پہ click کیا background گیا ختم ہو گیا page کی border کیریٹ کرتے ہیں page کی border کیریٹ کرنے کے لیے ہم page border میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے box type کی border کیریٹ کرنی ہے border کا color جو ہے وہ ہم define کر دیتے ہیں border کی thickness ہم define کر دیتے ہیں اور finally ok کرتے ہیں یہ page کی border ہمارے پاس کیریٹ ہوگئی page border کے اندر ہمارے پاس بہت سی varieties available ہیں آپ جس طرح کی page border apply کرنا چاہتے ہیں وہ page border اپنی مرضی سے apply کر سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ art میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر موجود مزید خودصورت borders آپ اپنے لئے اپنے page border کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا document زیادہ attractive اور زیادہ اچھے سے نظر آتا ہے border کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگ none کرتے ہیں اور ہمارے page کی جو border ہے وہ ختم ہو جاتی ہے next ہم دیکھ رہے ہیں indent کی command کو اور spacing کو indent کی command کے ذریعے ہم اپنے paragraph میں عام طور پر spacing وغیرہ generate کرتے ہیں اور like میرے پاس یہاں پر یہ تین paragraph ہے rest of the text میں نے delete کر دیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو center paragraph ہے اس میں quotations لکھے میں کچھ important points لکھے میں اس لئے یہ paragraph اوپر اور نیچے والے paragraph کی نسبت تھوڑا سے different ہونا چاہیے تو اس کے لئے first میں اپنے paragraph کی left margin کو point 5 کر دیتا ہوں کہ یہ paragraph point 5 inch کے بعد چروع ہو اور right پہ point 5 inch کے بعد ختم ہو جبکہ میرے paragraph میں اوپر والے paragraph اور نیچے والے paragraph کے درمیان spacing کو میں یہاں پر before اور after کے ذریعے set کرتا ہوں تو finally paragraph کی alignment پر بھی چلے جاتے ہیں اس کو justify کرتے ہیں اور اس کو bold کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارا جو center paragraph ہے وہ اوپر والے paragraph اور نیچے والے paragraph کے نسبت تھوڑا زیادہ unique نظر آ رہا ہے اور better شکل کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس پہ اس bold ذرا attractive ہے تو کبھی آپ کوئی newsletter بناتے ہیں کوئی document بناتے ہیں کوئی ایسی چیز create کرتے ہیں جس میں آپ اپنے paragraph کو prompt کرنا چاہتے ہیں highlight کرنا چاہتے ہیں تو اس page layout کے اندر indent اور spacing کی command کی مطلب لیتے ہوئے یہ کامہ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ تو دوبارہ alignment range بے لیں اور ان تمام چیزوں کو آپ دوبارہ zero کی طرف کر دیں spacing آپ zero کر دیں یہ تمام چیزیں normal ہو گئی ہیں finally میں اس کی board italic position جو میں نے اس کی formatting ڈیوی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا تاکہ یہ paragraph جو ہے وہ normally نظر آئے بھی ختم کر دیتا ہے بھی ختم کر دیتا ہے